بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا آپ سے مجھ سے تمام خلقت سے کیا تلق ہے تیسری آنکھ انسانی زندگی جیسا کہ پانچ حواظ پر سفر کرتی ہے یہ پانچ حواظ سننا دیکھنا چکھنا چھونا اور سونگنا تک محدود ہیں یہ پانچ چیزیں قدرت نے ہمیں عطا کی انسان جس کے جسم کے اندر سب سے زیادہ اہم حصہ اس کا دماغ ہوتا ہے یہ دماغ تقریبا دو خرب کھلیوں کے ساتھ یعنی خلیات کے ساتھ ملا ہوتا ہے ان دو خلیوں سے جب ایک کو مغفی اور ایک کو متحرک دونوں میں سے ایک حصے کو جب بلند کیا جاتا ہے تو تیسری آنکھ وہ تب کہلاتی ہے تیسری آنکھ یعنی کہ ترہ ترہ کے رنگوں کا ایک چال انسانی دماغ میں پھیلا ہوتا ہے جیسا کہ ہم روشنی کو دیکھتے ہیں ہر چیز کو دیکھتے ہیں جیسے کھانے کی پینے کی جیسے ہم کوئی آئینہ یا کوئی چیز ایسی دیکھتے ہیں تو یہ ہماری بظاہری آنکھ ہے اور ایک آنکھ ہماری متحرک ہے جو اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی انعیت ہے اگر تیسری آنکھ کے بارے میں سوچا جائے اور سمجھا جائے تو یقین مانے جس شخص کی تیسری آنکھ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے وہ دنیا کا سب سے عظیم اور بلدترین انسان مانا جاتا ہے تیسری آنکھ ہمیشہ جو ہے کئی لوگوں کا خیال ہے کہ تیسری آنکھ انسان کے اندر بہت سے اسی قوتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کھل جاتی ہیں یا ظاہر ہو جاتی ہیں اور لیکن اسلامی طریقے کے حساب سے میرا مانا ہے کہ تیسری آنکھ اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے وہ انسان کے اوپر کرم نوازی ہوتی ہے تو تب ہی تیسری آنکھ کا حوالہ یا تیسری آنکھ کا کھلنا اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے نمبر دو تیسری آنکھ اللہ کے ذکر و ذکرات سے اور بزرگی آنے سے تیسری آنکھ کا تعلق ہوتا ہے اللہ تعالی جس کو چاہے وہ بزرگی عطا کرے اس میں عمر کا کوئی تقاضی نہیں کہ بزرگ ہوں گے بوڑے ہوں گے تب ہی تیسری آنکھ کھلتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے اللہ کی رحمتوں اور ذکرات سے بھی تیسری آنکھ کا بہت بڑا تعلق ہے میں نے بہت سے ایسے بزائف آپ کو بتائے جس میں تیسری آنکھ کا مکمل تعلق اور تفصیل آپ کو بتائے گئی اور جیسا کہ مراقبہ شروع کرنے سے پہلے روئی کے پھولوں کو لے کر پانی میں بھگونا اور اس کے پر ہلکا سرخ میرچ یا پھر کالی میچ کا بورڈر جو ہے ان پھولوں پر یعنی سپنچوں پر یعنی ان چیزوں پر لگا لینا اور ان دونوں کو کانوں میں رکھنا اس سے ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کے لگانے سے اس کو کانوں میں رکھنے سے آپ کی جو حص ہے سننے کی حص ختم ہو جاتی ہے اور ایک ایسا سیکھ گرمی گرمائش اُبھرتی ہے جیسے جیسا کہ بجلی لکھا لیں الیکٹرک لکھا لیں جب ہمیں وہ لگتا ہے ہمیں ایک شار محسوس ہوتا ہے تو ہمارے نظر میں تیسری آنکھ کو کھولنے کے لیے میں نے جو طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ سرخ کے کالی میرچ ویسے کالی میرچ زیادہ بہتر ہے کالی میرچ میں ایک ایسی اللہ کی رحمت اور طاقت ہے میں صرف اور صرف اللہ کی رحمت کو آگے لے کر چلتی ہوں کوئی طاقت کسی نے کوئی ایک ذرہ نہیں کوئی بنا سکتا اللہ کی رحمت کی سیوا تو میں صرف جو سرخ جو اور کالی میرچ ہے اس کو اللہ کی رحمت سے ہی آگے لے کر چلتی ہوں کہ آپ اگر کالی میرچ کا استعمال دو روئی کے سپنٹ پھپولے یا دو روئی کے جو گولے ہوتے ہیں چھوٹے جو اپنے کان کے اندر آرام سے آسکتے ہیں وہ لے لیں یہ میں تیسری آنکھ روخانیت کو دیکھنے کے لئے جو طریقہ جو میں بتا رہی ہوں کہ بہت سے مجھے کمر سائی کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کو کیسے کھولا جائے ٹھیک ہے یاد رکھیں کہ انسان کے اندر باطنی آنکھ تیسری آنکھ روخانی آنکھ روخانی قوتیں ہوتی ہیں کسی کی کم ہوں کسی کی زیدہ ہوں یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے اگر دیکھیں تیسری آنکھ کو کھولنے کے لئے ذکر و ذکرات کی بھی ضرورت دی ہے جب انسان ذکر کرتا ہے اپنے دل کو ایک رحمت مطلب کہ بھرا ہوا محسوس کرتا ہے اپنے اندر ایک رحمت محسوس کرتا ہے اللہ کی قدرت کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور سب چیزیں دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر تیسری آنکھ تلق تب قائم ہوتا ہے نمبر تین تیسری آنکھ کا جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ روئی کے غالوں کے اوپر آپ نے تھوڑا سن کو پہلی گیلا کرو گیلا کرنے کے بعد اس کے اندر کالی مرچوں کا پاورڈر ٹھیک ہے بلیک پیپر وہ آپ چھڑکو اس کے بعد اس کو پانی ڈال کر اس کو گلر کا رنگ آ جاتا ہے وہ کوئی آپ کے لئے آپ نے اپنے کانوں میں رکھنی ہے اس سے کانوں کے اندر سے سیکھ نکلنے لگ جائے گا آپ کی جو جو دنیاوی آوازوں کو جیسے کہ میں نے آپ کو پانچ چیزیں بتائی کہ دماغ کو ان چیزوں کو سونگنا چکنا اور سننا یہ پانچ ایسی چیزیں ہیں جس سے دماغ محسوس کرتا ہے جب وہ چیزیں بند ہو جائیں گی تو پھر اللہ کا جب ذکر آپ کے دل سے ہاں بھی نکلے گا اللہ بھی نکلے گا اللہ کیا کوئی بھی نام نکلے گا اللہ اکبر اللہ سمد کوئی بھی نام نکلے گا اس کا اثر آپ کے اوپر آتا جائے گا اور جو آپ کی تیسری آق مدھرک یا وہ کھل نہیں رہی یا آپ کی باطنی آق بند ہو چکی ہے وہ کھلنا شروع ہو جائے گی یہ میں نے شروعات اس لئے کی کہ میں آپ کو اس کے بات جو روحانیت کو دیکھنے کے یعنی آپ کی تیسری آنک باطنی آنک روحانی آنک کو کھولنے کے جو میں آپ کے سب طریقے شیئر کروں گی ان کا تلق سب سے پہلے انہی چیزوں سے آپ کا شروع ہوگا نمبر چار آپ نے وہ کانوں میں رکھو گے تو آپ کو ایک آگ سی محسوس ہوگی گرمی سی محسوس ہوگی جو آپ کی جو سننے کی حصہ اس کو بند کرے گی اور آپ کی اندر کی جو آواز ہوگی اس کو اجاگر کرے گی اللہ کے ذکر کو اجاگر کرے گی اور پھر آپ ایک دو تین یا سات یارہ دن ان دنوں میں آپ کی تیسری آنک الحمدللہ کھول جائے گی جیسا کہ بات تیسری آنک کے بارے میں چل رہی تھی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے میں نے روحی کے فبھولوں کے بارے میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو کمرس بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سب کاموں سے فارق ہو کر ہر طرف سے اپنے ذہن کو دیہان کو ہٹا کر موہ ہاتھ دھو کر غسل کرنا ہے غسل کریں وضو کرنا ہے وضو کریں آرام سے کسی بھی خاموش کمرے میں خاموشی سے بات آپ کے آس پاس کی خاموشی کی نہیں ہے بات آپ کی خاموشی کی ہے تو جو وہ میرچ کی فبھولے ہوں گے وہ آپ کے اندر کی آواز کو سنیں گے باہر کی آواز کو بند کر دیں گے ٹھیک ہے وہ خود سے لوگوں کو یعنی کہ بتایا بھی گیا ہے جب ہم کسی کو عملیات کی دنیا میں یا عملیات کے لیے بلاتے ہیں تو ان کی روحوں کو تلق قائم کرنے کے لیے روحانیت سے یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے یہی طریقہ بزرگوں نے بھی بتایا ہے نمبر پانچ میں یہ آجاتا ہے کہ آپ نے بڑے آرام سے یعنی کہ آپ جائے نماز پر ہی بیٹھ سکتے ہیں آپ کہیں اوہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں لیٹ کر اٹھ کر بیٹھ کر آپ نے مراقبہ کرنا ہے اپنی آپ کو بلکل ہلکا کلکا محسوس کرو تیسری آنکھ ہے کہاں پر تیسری آنکھ پشانی پر اس طرح مطلب کہ اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان میں آپ کی تیسری آنکھ ہوتی ہے آپ نے اس پر زور دیکھنا دینا ہے اور آپ نے کسی چیز کا تصور قائم کرنا ہے تصور کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے روشنی کا ہو سکتا ہے کینڈل کا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کینڈل کی روشنی نظر آرہی ہے یا آپ اگر خدا نخصہ آپ کا کوئی کوئی شخص تو وفات آپ کا کوئی پیارا آپ کو کوئی چاہنے والا آپ کے عزیز و قارب میں کوئی فوت ہو چکا ہے یہ وفات پا چکا ہے آپ اس کا تصور کرو یقین مانے جب آپ اور آپ کی روح کا تلق اس چیز سے ہوگا تو دنیا کھولی کتاب کی طرح آپ پر سامنے آ جائے گی آپ ہواوں کی طرح آپ سوچیں گے کہ میں فلا جگہ بیٹھا ہوں آپ یقین مانے آپ وہیں پر ہوں گے اگر آپ سوچیں گے جیسا کہ گرمیوں کے دن ہیں اگر آپ سوچیں گے کہ میں برف کے علاقے میں بیٹھا ہوں یقین مانے گرمی لگنا بند ہو جائے گی اور آپ برف کے علاقوں میں سردی کو محسوس کرو گے یہ ایسا نیاب اللہ کی رحمت اور برقات کا طریقہ ہے یہ آپ کر کے دیکھئے گا اچھا ایک اور بات میں آپ بتاتی چاہتی ہوں مراقبہ پہ یہ نہیں ہے آپ سوتے میں بھی کر سکتے ہو اٹھتے میں بھی کر سکتے ہو بیٹھتے میں بھی کر سکتے ہو لیکن کرنا آپ نہیں یہاں تک کہ سائنستان نے تیسری آنکھ دریاب کیا ہے اور انہوں نے تیسری آنکھ کے بارے میں بہت سی باتیں اور بہت سی آلہ طریقے انہوں نے بھی بتائے ہیں لیکن ہم مسلمان ہیں ہم اسلام کے حساب سے چلتے ہیں میں آپ کو وہی طریقے بتاؤں گی نہ کہ جو سائنزان نے بتائے یا کسی تو بناؤ ازم مذہب نے بتائے ایسا طریقے ہم نہیں استعمال کریں گے ہم نے اپنے رب کو تلاش کرنا ہے اور جن رب نے ہم سے بات کی تلق ہوا تو دنیا بیسے بھی آپ کے لئے کھلی کتاب ہوگی ایک بات یقین اپنے ذہن میں بان لیں کہ آپ نے اپنی دماغ کی تیسری آنکھ کو کھولنا ہی کھولنا ہے آپ نے لیٹ رہا ہے اپنے کانوں میں روئی رکھ سے پہلے کانوں میں رکھ کر سو یقین مانے آئس صاحب کی روحانیت جب آپ کو دنیا کی آواز آپ کے آس پاس کی آواز آپ کے دوسرے لوگوں کے سانس دینے کی آواز بھی جب سنائی نہیں دیگی ان پھولوں کی وجہ سے تو یقین مانے آپ کی تیسری آنکھ ضرور کھول جائے گی آپ خود کو محسوس کرو بھی ہوا میں بس کیا ہے کہ آپ نے اس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ عمل جتنے بھی ہمارے جو میرے والد صاحب کے پاس لوگ آتے ہیں جنہوں روحانیت سیکھنی ہوتی ہے یا پھر جو ہمارے مدرسوں میں کلاسیں لی جاتی ہیں ان کو یہی طریقہ اختیار کرویا جاتا ہے یہ بہت سے اپنے شکردوں کے اوپر بھی یہ تجربے میں سیکھڑوں مرتبہ کی ہیں الحمدللہ سو فیصد کامیابی سے اس کا جواب منا ہے اس کی بدولت سے کئی لوگ ہیں اور کئی لوگوں کی حاضرات یعنی روحانیت اور روحانی آگ کھولی گئی ہے آپ بھی اس کو استعمال کریں یہ بہت منافع چیز ہے جو میں روئی اور کالی مرچوں کا طریقہ آپ سے شیئر کیا ہے اس کو ہلکہ نہ لیں اور ایک بات یاد رکھئے گا ایسے لوگ جنہیں اسیبی مرض ہیں اسیب پر شکار ہیں یا کسی زیرو ان پر مسلط ہے یا ایسے اثرات ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں یا جیسے دورہ پڑتا ہو جنہاتی یا کوئی ان کو پتا ہو کہ جنہاتی دورہ ہے وہ روئی کے پھولے کانوں میں نہ رکھیں کیونکہ جب وہ اپنی اندر کی آواز کو محسوس کریں گے تو ان کا ان چیز سے تلق قائم ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ سفلی ہو ہو سکتا ہے وہ گندے ہو یا وہ برے ہوں تو پھر یہ نقصان ان کو بن جاتے ہیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تیسری آنکھ کیا تھی بہت سے لوگوں نے پوچھا آج اس کے بارے بتائیں اب آنے والے جو طریقے ہیں رخانیت کے تیسری آنکھ کے وہ بتائیں گے غور سے سنیے گا یقین مانے میرے بتائے ہوئے طریقوں پر اگر آپ عمل کر چلتے ہو تو الحمدلللہ رخانیت تو کیا رخانیت کی قوت بھی بہت چھوٹی میں کہتی ہوں لفظ ہے اب ایسے نایاب چیزوں سے آپ کا تلق اور ایسے چیزوں سے آپ قائم ہو جائے گی دنیا آپ چھوٹی سے چیز لگے گی دنیا ایک خلقی مطلب کے چیز ہو جائے گی آپ پر لیے اور آپ ایک عظیم اور برکات والی جگہ کو محسوس کریں اسی کے اجازت چاہتی ہوں اگر میری بات پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں بات کریں الحمدللہ ضرور کوشش کی جائے گی اور بہت سے بہن بھائی ہیں جو خاص پر بھائی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں آپ کورس سکھائیں عملیات پوری کوشش ہے میری کاوش ہے کہ میں ان بہنوں کی مدد کروں جن لوگوں کو جن کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اور وہ بچاری باہر اپنے گھروں سے اپنے مذہبت پریشانیوں کے لئے باہر نکلتی ہیں اور غلط لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں جن سے وقت تو برباد ہوتا ہے عزتیں تو برباد ہوتی ہیں ساتھ میں ان کا جو انہوں نے محنتوں سے پیسے کمائی ہوتے ہیں یا اللہ کی نعم کے کمائی ہوتی ہیں وہ بھی ضائع کرتے ہیں دوسر تیسرا یہ شریعت کی خلاف چاہتا ہے بے پردہ ہوتی ہیں آخرت میں عذاب کا بھی مرتقب ہوتا ہے اس لئے میری پوری کوشش ہے میں اپنی بہنوں کی مدد کر ہوں یہ میرا چینل جو میں نے بنایا ہے یقین مانے میں اپنی بہنوں کی لئے بنایا ہے تاکہ وہ باہر نہ جائیں ان کی میں مدد کر سکوں اور جو سچے دل سے اچھے طریقے سے میری بہن آتی ہے ہمارا سکائپ آئی ڈی ہے اس پہ بھی رابطہ کر سکتی ہیں وہ ایک سیکرٹ ہے وہ ہم انہیں کو بتاتے ہیں جو بہنیں ہم سے مدد چاہتی ہیں یا ہیلپ چاہتی ہیں ان سے ہم سکائپ پر بھی بات کرتے ہیں کلاس جو بھی آج کل ہماری عملیات کی کلاس ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد دکھئے گا تیسری آنکھ کے بارے میں مکمل تفصیل بتا دی آئیے جو میں آپ یاد جو روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے تیسری آنکھ کو بلند کرنے کے لئے جو میں عمل آپ بتاؤں گی چھوٹے وہ بھی موسیقی اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے کمام نئی آنے بارے ویڈیو آپ بہت سانی دیکھ سکیں آوز بللہ شیط بسم اللہ وآل رحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات مقلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حضرات اور حمزات مقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو گلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو جناب سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باتنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو فکولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکا سا ڈبو یعنی پانی میں بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگ لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلا یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکر رکھیں سب سے پہلے توکر رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکر یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوگے ورنہ آپ کی ریاست اور چلا اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرز میں مقتلع ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زی روکہ ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو ان عملیات سے پرخیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ خطرنات ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ یعظیم ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتائے جائے وہ آپ ناظم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتائے جائے جیسے ہی اس کا طریقہ بتائے جو ذکر بتائے جائے آپ وہ ہی ذکر اختیار کریں گے اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے عمل ظاہر ہوتی ہے سر میں درد شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور ہتھیلی آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں ہتھیلی پاؤں سون ہو جاتے ہیں بھاری ہو جاتے ہیں اور ایک چھٹکے سے روحانیت کھو جاتی ہے اور نمبر آٹھ میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے یہ روحانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں سر کا بھاری ہونا آنکھوں کا بھاری ہونا ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں کا بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلی سی کی چمک کو پیش آتا ہے کمرس بوکس میں بتا سکتے ہیں کمرس بوکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ بتا دیا گیا ہے ہر روحانیت میں آپ جو روئی کے پھول مالا طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کرے اس سے کامیابی تین چلے لازم کریں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمرس بوکس میں کمرس کریں ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں اگر کسی وقت کسی کمرس کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا ٹھیک ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ